لیجی میں آپ کے خدمت میں حاضر ہوں اور آج ذکر ہوگا پالک یعنی پالک کا ساغ تو فارسی میں اس کا نام ہے اسپان ناخ اور بنگلہ میں اس کا نام ہے پالم ساغ اور عربی میں اس کو کہتے ہیں اسفان ناخ ایک دوسری جگہ اس کو کہا جاتا ہے پوئی ساغ اس کی تصویر آپ کے سامنے ہیں جسے آپ دیکھ رہے ہیں ماہیت اس کی مسہور ساغ ہے پتے یعنی اس کے پتوں کے پانی سے گرگرہ کرنا اور شگر ملا کر پینا درد گلوں کے لیے مفید ہے نفع خاص تپے ہار درد گلوں کے لیے مفید مسئلہ روغن بادام گھی اور دارچینی بدل خرفہ اور بطوے قصاد مقدار خوراک پانچ سے سات ماسہ دوائی کی شکل میں مقام پیدائش ہندوستان پاکستان وغیرہ یہ کافی شورت والی سبزی ہے جو عام طور پر خود یا دوسری سبزیوں کے ساتھ شامل کر کے پکایا جاتی ہے بہت لذیذ لگتی ہے اور لوگ رغبت سے اس کو کھائے کرتے ہیں مقدار خوراک بقدر حضم زیادہ نفق پیدا کرتی ہے مزید تحقیقات کیمیابی تجزیے سے پتا چلا ہے کہ اس کے اندر فولات اور کیلسیم کی مقدار بہت زیادہ پائی جاتی ہے فولات خون بڑھاتا ہے اور جگر کو تقویت دیتا ہے کیلسیم ہڈیوں کی ساخو کو مضبوط کرتا ہے اور پائیدار بناتا ہے اس لئے پالک کی سبزی بہتر گزہ اور بہتر دوا ہے یہ جلد حضم ہو جائے کرتی ہے اس لئے مریضوں کو اس کے کھانے سے فائدہ حاصل ہوتا ہے یہ بہت ملائم اور صاف لیٹنگ صبح پھلایا کرتی ہے باقی جن صاحب نے ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے وہ چینل سسکرائب کریں تاکہ اچھی آنے والی ویڈیو ان کو ملتی رہیں اور وہ صرف فائدہ حاصل کرتے رہیں اللہ حافظ